آج کا ہمارا لیکچر لیکچر فور ہوگا ہمارا انوینٹری اور سٹاک مینجمنٹ ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے کانٹینیس پروفیشنل ڈیویلپمنٹ پروگرام کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم انوینٹری اور سٹاک کو مینج کرنے کے لیے جو جدید طریقہ کار ہیں وہ ہم فوکس کریں گے اور ان میں جو جدید طریقہ کار دنیا میں رائج ہیں ان میں سے جو سب سے اہم طریقہ کار ہے وہ ہے سوفیئر یوزج تو ہم سوفیئر یوز کریں گے آج ہم سیکھیں گے کہ سوفیئر ہوتا کیا ہے سوفیئر کتنی طرح کے ہوتے ہیں سوفیئر کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے اور مارکیٹ میں کون کون سے سوفیئر موجود ہیں اور ہم سوفیئر سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انوینٹری یا سٹاک مینج کرنے کے لیے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر میں ابھی ایک منٹ کے اندر دوبارہ لائیو ہوتا ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 جی تو سٹوڈنٹس انویٹری انڈ سٹاک مینجمنٹ تھو ساپٹوئرز ہم نے ابھی سٹارٹ کر دیا ہے لیکچر اٹینٹیب لی اپنے سب نے سننا ہے اور جو کوسٹن ہوں گے وہ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم اپنی انویٹری اور سٹاک کو ساپٹوئر کے ثروب کیسے مینج کر سکتے ہیں اور ساپٹوئر ہوتا کیا ہے یہ لفظ جو ہے وہ اگر آپ نے پہلی مرتبہ سننا ہے تو ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں جی تو ساپٹوئر کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے سکرین پہ شیئر کیئے کلیکشن آف ڈیٹا کیا آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی سکرین چلیں اب دیکھیں اب آرہی ہے نظر آگئی آگئی یہ ساپٹوئر ہوتا کیا ہے یہ ایک مجموعہ ہے ڈیٹا کا اس کے انتروح دی جانے والی ہدایات کا اور پروگرامز کا یہ کمپیوٹر کو یا ڈیوائیس کو اینیبل کرتا ہے تو پرفارم سپیسٹک ٹاسٹ ساپٹوئر ایسی چیز ہے جو کہ پروگرامز ڈیٹا اور انسٹرکشنز کا ایک مجموعہ ہے جو کہ ہمارے کمپیوٹر کو ایک خاص کام کرنے کے لیے ہدایات جاری کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ساپٹوئر نوان اپنا میوٹ کر لیں نوان اوکے اس کے بعد ایم آئیس کیا ہوتا ہے آپ نے لفظ یہ سنا ہوگا اگر آپ نے لفظ یہ نہیں سنا تو دوبارہ ذرا سمجھ لیں ایم آئیس ہے جی مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم یعنی کہ ایک کمپیوٹر بیس سسٹم ہے جو کہ کلیکٹ کرتا ہے پروسس کرتا ہے سٹور کرتا ہے اور پھر اس کو ڈسیمنیٹ کرتا ہے یعنی کہ پھیلاتا ہے کس چیز کو انفرمیشن کو کمپیوٹر بیس سسٹم جو کہ ہدایات کو یا معلومات کو اکٹھا کرتا ہے اس کو پراسس کرتا ہے پھر اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے پھر موقع کے اوپر جب موقع آتا ہے تو اس کو پھیلاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے ایم آئیس کو یوز کرنے سے ہوتا کیا ہے یا سوفیر یا ایم آئیس کرتا کیا ہے یہ آپ کو ڈسیجن میکنگ میں آسانی فراہم کرتا ہے آپ کو کوارڈینیٹ کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے کنٹرول آپ اس کے بہتر کر سکتے ہیں آپ رپورٹس نکال سکتے ہیں انیلسس کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اورگنیزیشن کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں ایم آئیس کے ذریعے تو جب بھی بات آئے گی سوفیر کی یا ایم آئیس کی بات آئے گی تو وہ ایک ہی بات ہوگی آپ نے اس کو کنکیوز آپس میں نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو ایم آئیس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو سسٹنٹ ہوگا یا یہ جو ایکپمنٹ ہوگا یہ آپ کے کچھ کاموں کو منیج بھی کرے گا اور آپ کو انفرمیشن بھی پروائیڈ کرے گا کچھ سوفیر ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن کچھ سوفیر ایسے ہوتے ہیں جو کہ منیج بھی کرتے ہیں تو یہ آپ نے بنیادی فرق سمجھنا ہے کہ ہم ایسے سوفیر کی بات کریں گے جو کہ انفرمیشن پروائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ منیج بھی کریں گے ہمارے جو دیو ہی کمانڈز ہیں ان کو منیج بھی کریں اوکے تو اس کے بعد سوفیر کی ٹائپس کتنی ہیں سوفیر کی ٹائپس ہیں دو طرح کی سسٹم سوفیر اور اپلیکیشن سوفیر سسٹم سوفیر اور اپلیکیشن سوفیر یہ دو ٹائپس ہیں سسٹم سوفیر کیا ہوتا ہے آپ کا جو دیوائس ہوتا ہے زیادہ دیوائس دو تین کراکے ہوتے ہیں ایک تو آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے جس کو آپ لیپ ٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں یا پی سی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس دیوائس میں موبائل فونز آ جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس دیوائس میں ٹیبز بھی آ جاتے ہیں تو یہ سارے دیوائس کی بات ہو رہی ہے ایسی چیز جو کہ ایک بنیادی دھانچہ فرہم کرتی ہے آپ کے کمپیوٹر کو بنیادی دھانچہ اس کو کہتے ہیں سسٹم سافٹویر یہ سسٹم سافٹویر کا دوسرا نام ہے آپریٹنگ سسٹم اس میں سسٹم سافٹویر کے اندر آپریٹنگ سسٹم ڈیوائس ڈرائیورز فرم ویر اور یوٹلٹی پروگرامز اس کا پارٹ ہوتے ہیں اور اس کی مثال ہے جناب ونڈوز آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں آج کل آپ کون سی ونڈوز یوز کر رہے ہیں اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیں ونڈوز کون سی یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون سا سسٹم سافٹویر یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ونڈوز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے جی ونڈوز ٹین یوز کر رہا ہوں ونڈوز سیون یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ ونڈوز نائنٹی سیون بھی ہوتی ہے ونڈوز ٹو تھاؤزن بھی ہوتی ہیں بہت پرانی پرانی تھی اب تو ونڈوز ٹین اور ونڈوز سیون زیادہ چلتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے جس کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتاؤ لینکس اور پھر جو آپ کے موبائل فون پہ جو سوفیئر چل رہا ہے یا جو آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے یا سسٹم سوفیئر چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں انڈروائیڈ انڈروائیڈ آپ نے اکثر سنو ہوگا انڈروائیڈ فون تو جو گوگل کمپنی ہے اس نے آپ کے موبائل فون کے اندر جو سوفیئر دیا ہوا ہے جو سسٹم سوفیئر ہے جو کہ پورے موبائل کو چلاتا ہے اس کو انڈروائیڈ کرتی تو یہ ہو گیا جی آپ کا مین کمپیوٹر کا اس کی بنیادی دھانچہ ہو گیا جس کو ہم کہیں گے سسٹم سوفیئر اس کے بعد ہے اپلیکیشن سوفیئر اپلیکیشن سوفیئر کیا ہوتا ہے یہ ایپ کے لفظ میں آپ نے سنا ہوگا کہ یار فلانی ایپ ہے یہ فلانی ایپ یہ کرتی ہے فلانی ایپ انسٹال کر لیں تو وہ جو اے پی آپ سمجھتے ہوں گے ایپ وہ اے ڈبل پی ہے اور وہ اپلیکیشن سوفیئر کا مقفق ہے اپلیکیشن سوفیئر کیا ہوتا ہے یہ سپیسفک ٹاسک پرفارم کرتا ہے اور سپیسفک فنکشنیلٹی دیتا ہے یوزر کو مختلف کام کرنے کے لیے اپلیکیشن سوفیئر is built on the top of the system آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سسٹم سوفیئر کے اوپر اپلیکیشن سوفیئر انسٹال ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس ونڈوز نہیں ہوگی آپ کا میڈیا پلیئر نہیں چلے گا آپ کا پینٹ کا پروگرام نہیں چلے گا آپ کا مائکرس آف ورڈ نہیں چلے گا تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ سسٹم سوفیئر پہلے انسٹال ہوتا ہے سسٹم پہ ونڈو پہلے انسٹال ہوتی ہے اور اس کے اوپر اپلیکیشن سافٹویئر انسٹال ہوتا ہے مختلف طرح کے اپلیکیشن سافٹویئر ہوتے ہیں جس طرح ورڈ پروسیسرز ہیں جو کہ مایکرو سافٹ ورڈ ہے ویب براؤزرز ہوتے ہیں ویب براؤزر کون سی ایکزیمپل ہے جیسا کہ گوگل کروم ہے اور آپیرا ہے یہ سارے ویب براؤزرز ہیں ای میل کلائنٹس آپ کو پتا ہے یاہو گوگل وغیرہ سپریڈ شیٹ کون سی ہوتی ہیں یہ جو مائٹرو سافٹ ایکسل ہے اس کو سپریڈ شیٹ کہتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہیں یہ اپلیکیشن سافٹویئر کہلاتے ہیں اور کچھ کسٹمائز سافٹویئر بھی ہوتے ہیں ہم نے کسٹمائز سافٹویئر کی بات کرنی ہے کیونکہ ہم نے فارمیسی کی انونٹری مینیز کرنی ہے تو ہم نے اس کے لئے کسٹمائز سافٹویئر کے لئے جانا ہے تو اپلیکیشن سافٹویئر کی مختلف قسمیں میں نے پہلے بھی بتائیں ان کی ذرا ڈیٹیل یہ سامنے آگئی ہے ورڈ پروسیسر جو ہوگا وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو تیار کرتا ہے سپریڈ شیٹ جو ہے وہ نیومیریکل ڈیٹا کو ارینج کرتی ہے مینج کرتی ہے پریزنٹیشن ساکٹوئیر آپ کی پریزنٹیشن اور سلائیڈ شوز بناتا ہے اس وقت جو میں یہ آپ کو لیکچر دے رہا ہوں یہ پریزنٹیشن ساکٹوئیر کے اوپر دے رہا ہوں اس کے بعد ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یہ آپ کے ڈیٹا بیس کو مینج کرنے والے بڑے بڑے سسٹمز ہوتے ہیں اس میں مائکروسوفٹ ایکسس اور مای ایسکیوئل اور اوریکل یہ اس کی مثالیں ہیں ویب براؤزر آپ کو میں نے پہلے مثال دے دی ہے گوگل کروم ہے موزیلا فائر فاکس ہے سفاری وغیرہ اس کے بعد گرافک بیزائن کے ساکٹوئیرز ہیں جو کہ آپ کی ویجول کنٹنٹ بناتے ہیں جو آپ کی ایڈز وغیرہ بناتے ہیں اس میں اڈوبی فوٹو شاپ ہے اڈوبی الیسٹریٹر ہے یہ ساری کی ساری اپلیکیشن ساکٹوئیرز ہیں یہ آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سسٹم ساکٹوئیر اور اپلیکیشن ساکٹوئیر میں کیا فرق ہے حالانکہ یہ ایک نیسیسری ڈیٹا نہیں تھا لیکن میں نے پوکلی آپ کو ایک اوورویو دیا ہے اس کا کمیونیکیشن ساکٹوئیر اس وقت ہم جو آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں ہم بات وغیرہ کر رہے ہیں ہم ایک کمیونیکیشن ساکٹوئیر کو یوز کر رہے ہیں اور اس کمیونیکیشن ساکٹوئیر کا نام ہے بگر بلو بٹن تو بگر بلو بٹن کے تھو میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر پا رہا ہوں اور میں آپ کو جو ویجول کنٹنٹ دکھا پا رہا ہوں وہ میں آپ کو پریزنکیشن ساکٹوئیر کے تھو دکھا پا رہا ہوں اس کے علاوہ کیمرہ کو آن کرنے کے لیے جو کیمرہ کے لیے مائک کے لیے جو فسیلیٹی اندر اویلیبل ہو رہی ہے وہ کمیونکیشن سافٹویر ہی اس کو آپریٹ کر رہا ہے اور اس کے بیٹن پہ جو ونڈو انسٹالڈ ہے میرے اور آپ کے سسٹن کے اوپر اس کو ونڈوز ٹین میرے پاس ونڈوز ٹین ہے تو ونڈوز ٹین کے تھوہ سسٹن سافٹویر آپ کو ہیلپ کر رہا ہے یہ دو چیزیں آپ تک پہنچانے کے لیے کمیونکیشن یعنی کہ ویڈیو آڈیو اور میرا جو ریٹن کنٹنٹ ہے وہ آپ تک اپلیکیشن سافٹویر پہنچا رہے ہیں اور اپلیکیشن سافٹویر کا نام ہے بیگر بلو بٹن ویب ڈیویلپمنٹ سافٹویرز ہوتے ہیں جو کی ویب ڈیویلپ کرتے ہیں اس میں ورلڈ پریس سب سے زیادہ مشہور ہے گیمنگ سافٹویرز بھی ہوتے ہیں جس میں ایکس باکس ہے سٹین ہے اپک گیمز ہے اور ایکس باکس گیم پاس ہے اکاؤنٹنگ سافٹویرز ہیں جن میں زیادہ زیرو ہے اور پیٹ بوکس ہیں یہ اکاؤنٹنگ سافٹویرز ہیں اگر آپ نے حساب کتاب کرنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اپلیکیشن سافٹویر میں اور بھی آگے مثالیں موجود ہیں پراجیکٹ منیج کرنے کے لیے آپ کے پاس سافٹویرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ انٹی وائرس کے سافٹویرز ہوتے ہیں جی پراجیکٹ منیجمنٹ سافٹویرز ہیں اس میں مثالیں اس نے اسانہ اور جیرہ وغیرہ کی بھی ہیں یہ ہم یوز نہیں کرتے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے تو میں نے ویسے مثال آپ کو بتائیے انٹی وائرس آپ بالکل یوز کر رہے ہیں نورٹون یوز کر رہے ہیں میک کیفے یوز کر رہے ہیں ایوازٹی یوز کر رہے ہیں یہ آپ کے انٹی وائرس سافٹویرز ہیں تو آج آپ ہم نے یہاں پہ بنیادی سسٹم سمجھ لیا کہ کیا فرق ہے ایک سسٹم سافٹویر میں اور اپلیکیشن سافٹویر پرسنل فنینس کے سافٹویرز میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلے میں نے کوک بکس بھی بتایا ہے وہ اکاؤنٹنگ کا سافٹویر تھا اور کوک ان جو ہے یہ فنینس کا سافٹویر اچھا جی آپ کے اب آگے اپلیکیشن سافٹویرز کی جو مثالیں ہیں وہ ہم مزید دے رہے ہیں اس کی مزید ہم ٹائپس کو بیان کر رہے ہیں ایکسیسیبیلٹی کی بنیاد پر اپلیکیشن سافٹویر کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں دو طریقوں سے ایک ہوگا لوکل سرویس بیس سافٹویر اور ایک ہوگا کلاوڈ بیس سافٹویر جی کوئی مجھے بتا سکتا ہے ان دونوں کا کیا مطلب ہے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہو لوکل سرور بیس سافٹویر اور کلاوڈ بیس سافٹویر یہ کوئی بتا سکتا ہو جی کمنٹ میں بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے جی آپ میں سے کوئی بتا رہا ہو کوئی بتانا پسند کرے گا لوکل سرویس بیس سرور بیس سافٹویر یا کلاوڈ بیس سافٹویر آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جناب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی آپ کے پاس ڈرائیورز ہوتے تھے یا سی ڈی رومز ہوتے تھے یا جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی وہ لیول نہیں تھا آپ کے پاس آویلیبلٹی کا تو آپ کیا کرتے تھے آپ ایم ایس آفیس کی سی ڈی پرچیز کر کے لاتے تھے اور ایم ایس آفیس کی سی ڈی کو سی ڈی روم میں ڈالتے تھے اور وہاں سے آپ اپنا اپلیکیشن سافٹویر انسٹال کرتے تھے دوبارہ سن لیں آپ کے پاس ونڈو انسٹال ہوئی ہوئی تھی ونڈو انسٹال ہونے کے بعد آپ اس میں مایکروس آفیس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ورڈ کے اوپر یا پاور پوائنٹ پہ کام کر سکے یا ایکسل پہ کام کر سکے تو آپ کیا کرتے تھے آپ مارکیٹ میں سے مایکروس آفیس کی سی ڈی لے کے آتے تھے اور وہ سی ڈی انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو آپ انسٹال کرتے یوز کرتے تھے اس کو کہیں گے لوکل سرور آپ کا جو سرور ہے وہ لوکلی آپ کے اپنے کمپیوٹر میں ہے وہ جو سافٹویر ہے وہ لوکل سرور بیس سافٹویر ٹھیک ہے آپ کا اپنا سرور سی ڈرائیب کے لئے موجود ہے ٹھیک ہو کہ جس کو آپ نے انسٹال کر رہی ہے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں آج کل آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے آپ میکروس آفیس یا میکروس آفیس آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو آپ نے کلاود سے یا انٹرنیٹ سے سافٹویر کو ڈاؤنلوڈ کیا جی تو ہم نے انٹرنیٹ سے ہم نے سافٹویر کو ڈاؤنلوڈ کیا انہوں نے کلاود کے کمپیوٹر کے اوپر ان کو رکھا ہوا تھا جو ان لائن سرورز تھے ان کے اوپر ان کا ڈیٹا موجود تھا ہم نے وہاں سے سافٹونک کی ویب سائٹ پہ جا کے سافٹویر ڈاؤنلوڈ کر لیا تو یہ ایکسیبیلٹی یعنی کہ آپ کیسے ایکسیبیل کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو لوکل سرور ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے لوکل سرور بیس سافٹویر ریفرز تو دا سافٹویر اپلیکیشن دیت آر انسٹال ایکسیبیل کرتا ہے لوکل سرور آپ کے لوکل سرور پہ وہ انسٹال ہوئی ہوتی ہیں اور وہیں سے رن ہوتی ہیں رادہ دن بینک اکسس اوپر دا انٹرنیٹ اور ہوسٹیڈ ہونے ریموٹ سرور ریموٹ سرور کی بجائے لوکل سرور کے اوپر اگر آپ کی اپلیکیشن سافٹویر انسٹال ہوا ہوا ہے تو آپ کا لوکل سافٹویر ہوگا لوکل سرور بیس سافٹویر سیم نیٹ ورک سیم نیٹ ورک میں جو چار پانچ تین یا دو کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں صرف وہیں پہ ہی ڈیٹا آپ ایکسیس کر سکیں گے لوکل جو آپ کا سافٹویر ہوگا وہیں سے ہی ایکسیس ہو سکے گا اس کے اڈوانٹیجز کیا ہیں آپ بڑا اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ارگنیزیشن جو ہیں وہ کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ان کے ڈیٹے کے اوپر کوئی اور پارٹی ان کے ڈیٹے کو میس یوز نہیں کر سکتی اس کے بعد سپیڈ اور پرفارنس بھی بہتر ہوتی اس کی وجہ یہ کہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہے سہوزار ہے کہ آپ نے جب انٹرنیٹ کا کنیکشن ہی نہیں لگایا ہوا تو آپ کے جو سارے آپ کی فائر والز ہیں وہ ساری منٹینڈ ہیں اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو ہیکر ہے وہ آپ کی سافر ویر اور انپورٹن ڈیٹا کو بریچ آؤٹ نہیں کر سکتا تو یہ آپ کی اس کے ایڈوانٹیجز ہیں کچھ اور ایڈوانٹیجز بھی میں شیئر کر رہا ہوں آف لائن ایکسس آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوکل سرور بیس سافر ویر کو آپ آف لائن ایکسس بھی کر سکتے ہیں بغیر انٹرنیٹ کے سکیلی بیلٹی کیا جی یہ کین بی سکیل اپ بائی ایڈنگ مور پاور فول سرور اور دسٹیبیوٹنگ لوڈ اکروس ملٹیپل سرور اگر آپ کا کام بڑھتا جا رہا ہے تو آپ زیادہ بڑے بڑے سرور لگا سکتے ہیں اور آپ لوڈ کو مختلف ملٹیپل سرور کے اوپر دسٹیبیوٹ کر کے آپ اپنا معاملہ چلا سکتے ہیں یہ ہیں جی لوکل سرور بیس سوف ویرز کی فوائد یہ بنیادی کنسپٹ میں آپ کیوں دے رہا ہوں یہ میں آگے چل کے تھوڑا آپ بتاتا ہوں اس کے ڈس ایڈونٹیجز کیا ہیں یہ ایکسیسیبل نہیں ہے یہ صرف سیم نیٹورک کے اوپر ہی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں آپ اس کو دنیا میں کہیں اور بیٹھ کے ایکسیس نہیں کر سکتے اگر آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کمپیوٹر کے اندر سوف ویر پڑا ہے اس سوف ویر کو کو کوئی اور سرور بیس سوف ویر کا کیا نقصان ہے ایک تو آپ اس کو کسی اور جگہ سے بیٹھ کے ایکسیس نہیں کر سکتے پھر اس کو آپ اپ گریڈ نہیں کر سکتے اس کی پھر کاؤسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے کاؤسٹ بھی ساوزار ہے کہ جب آپ کا اپنا سوف ویر ہے تو اگر اس میں پرابلم آ جاتا ہے تو آپ کو اپنا سی پی او اٹھا کے کہیں جانا پڑے گا کسی بندے کے پاس یا بندے کو وہاں پر بلانا پڑے گا پڑے گا اپنے مسئلے حل کرنے کے لئے تو آپ کی سکیلیبیلٹی لیمیٹیشنز ہوں گی آپ اس کو لوکل لیول پہ تو سکیلیبل بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بیونڈ نیٹورک بانڈریز آپ دنیا میں کسی اور کونے پہ آپ اس کو سکیلیبل بڑا نہیں کر سکتے آپ اسے فائدہ نہیں لے سکتے صرف آپ لوکل نیٹورک پہ ہی اسے فائدہ لے سکتے نہیں یہ تھا لوکل سرور بیس سوف ویر اب ہے کلاوڈ بیس سوف ویر جو کلاوڈ بیس سوف ویر ہے اس کے دوسرا نام ہے ساس یہ وہ ساس نہیں ہے جس کی ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں جی یہاں تک کوئی سٹوڈنٹ کسی کا کوئی کوئی اب تک ہم نے سوف ویر کی ایک ایگزیمپل جو ہے وہ سٹڈی کی ہے سوف ویر کی ایک ایگزیمپل ہے یا اس کی ٹائپ کہہ لیں وہ تھی لوکل سرور بیس سوف ویر جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر موجود ہے بغیر انٹرنیٹ کے چلتا ہے اس کو کہیں گے لوکل سرور بیس سوف ویر اور دوسری طرح کا ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کے درو چلتا ہے جس کو آپ کلاوڈ بیس سوف ویر بھی کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ہے سوف ویر ایز سرور سرویس دوبارہ سن لیں سیس سیس کہتے ہیں سوف سوف ویر ایز سرویس سوف ویر ایپلیکیشن دیٹ آر ایکسس اور ایوٹلائز آور دا انٹرنیٹ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسس بھی کیا جا سکے اور ان کو استعمال بھی کیا جا سکے اس کو کہتے ہیں کلاوڈ بیس سوف ویر اور رادر دن بیئنگ انسٹال آن انڈویجوال کمپیوٹر اور سرور یہ انڈویجوال کمپیوٹر یا لوکل سرور کے اوپر یہ انسٹال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی آپ نے جسٹ اس کا آئی دی لاغن آئی دی یعنی کے ویب سائٹ آپ نے اس کی کمپیوٹر میں ڈالنی ہے اپنے ویب براؤزر میں یعنی کہ آپ نے گوگل کروم سوفیئر میں پہنچ جائیں گے جو آپ آن لائن سوفیئر ہوگا جس کو آپ سیس کہیں گے کلاود بیس سوفیئر ٹھیک ہے اس ٹائپ آف سوفیئر اس ہوسٹی انڈ منیج بائی تھرڈ پارٹی پروائیڈر یہ ساوزر ہے کہ آپ ادویات اور میڈیکل سٹور اور فارمیسی کا کر رہی ہے اور اسی کا ہی انڈر لائن انفر سٹرکچر ہے ڈیٹا بیس ہے اور اپلیکیشن کے کوڈز ہیں جو کے ساوزر ہے کہ کوڈنگ کے اندر کوڈنگ ہو چاہیی ہوتی ہے آپ کو لائنگویج چاہیی ہوتی ہیں سوفیئر بنانے میں تو جو کوڈنگ لائنگویج ہے وہ اسی پارٹی کی ملکیت ہے وہ سوفیئر بھی اسی پارٹی کا ملکیت ہے آپ آپ میں ایگریمنٹ کر تو اس کو آپ نے use کرنا ہے اس کے ساتھ مل کے تو اس کو کہیں گے کلاود بیس سوفیئر تو جناب اس کے فائدے کیا ہیں آگے چلتے ہیں فائدوں کی طرف چلتے ہیں ایڈوانڈیج تو آپ آسانی سے کلایبوریٹ کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں remotely یعنی دور دراز کے علاقوں میں بھی اس کو scalable ہے scalable کا مطلب ہے کہ پروائیڈر can allocate more or fewer resources as required ensuring optimal performance and cost efficiency آپ جتنے users بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا لیں جتنے users کم رکھنا چاہتے ہیں آپ کم کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو جو کلاود بیس software ہے یہ depend آپ کا scalable ہو سکتا ہے آپ اس کو جتنا مرضی بڑھا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ عام روٹین میں جو پہلے تھا جو local software تھا اس میں صرف ایک یا دو بندے یا ہے instead of purchasing آپ purchase تو کر ہی نہیں رہے آپ hardware اور infrastructure تو purchase کر ہی نہیں رہے آپ only subscribe کر رہے subscribe fee pay 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 بھی نہیں پڑتی آپ کو اور اس کے علاوہ ongoing maintenance cost بھی نہیں پڑتی اگر software خراب ہو گیا تو آپ کو اٹھا کے سی پیو کو دردے سر نہیں ہے آپ کی company جو آپ کا provider ہے جس نے آپ کو software پروائیڈ کیا ہے وہ ہی اس کو ٹھیک بھی کرے گا پلی پیسوں کے اندر تو یہ cost saving ہے اس کے لابہ اور advantages کیا ہیں automatic updates آپ کر سکتے ہیں software میں automatic updates اور patches آپ کو provide کرے گا latest features security enhancements بھی آپ کو provide کرے گا data backup and recovery بڑا problem آتا ہے software تو لے لیتے ہیں لوگ window اڑتی ہے backup نہیں رکھا ہوتا جناب ان کا data چلا جاتا یہاں پہ cloud based software میں آپ جو recovery اور data backup mechanism ہوتا ہے وہ انہوں نے یعنی کہ آپ پروائیڈر نے سرویس پروائیڈر نے develop کیا وہ ہوتا ہے جس کی ویسے risk of data loss جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور آپ relax سو جاتے ہیں peace of mind ہو جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم آپ کے facebook ID کی بات کر لیتے ہیں آپ کا facebook ID آج سے 12 سال پہلے بنا یا 15 سال پہلے بنا تو کیا آپ کوئی تنشن ہوئی ہے کہ آپ نے picture آج سے 10 سال پہلے لگائی تھی تو 10 سال پہلے محفوظ کر بیٹھا ہوا ہے اور جب کوئی time آتا ہے تو آپ وہ data واپس اپنے پاس fetch کر لیتے ہیں آپ اس سے لے لیتے ہیں اور آپ display کر دیتے ہیں اپنے data آپ پرانی پرانی اپنی تصویریں جو facebook کو آپ نے دی ہوتی ہیں آج سے 10 cloud based software جو ہیں وہ other applications اور other systems کے ساتھ integrate بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا workflow ہے مدید steam line ہو سکتا ہے اور آپ different tools یا different software کے درمیان میں data sharing نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا دل کرتا ہے کہ window media player میں سے آپ کوئی چیز اٹھا کے automatically وہ software link ہو جائے window media player آپ کا link ہو جائے suppose vlc media player کے ساتھ تو linkage آپ سے نہیں بن پائے گی لیکن آپ کی company ہے service provider جس نے آپ software دیا ہوا ہے وہ integrate کر کے دے سکتی ہے یا compatible کر کے دے سکتی ہے یہ کتنے زیادہ advantages ہیں جی آگے چلتے ہیں جناب اس کے بعد جناب cloud based software کی examples کی ہوتی ہیں یہ ہم شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ یہ جناب منیب نے یہ بات کی ہے facebook کی story آپ instagram پہ بھی پوست کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک example ہوگی یہ sister concern companies ہیں ایک مالک ہے میٹا company کا نام ہے اسی کی facebook ہے اسی کی وات سیپ ہے اسی کی جناب اپنا انسٹا گرام ہے اور threads بھی ہے ٹھیک ہے جی threads کا نام آپ نے سنے twitter کے competition پہ ایک application software آیا ہے same to same جیسا twitter کام کرتا ہے ویسے threads آیا ہے ٹھیک ہے تو جناب یہ سارے cloud based softwares ہیں آپ ان کو website اکلے website سمجھیں یہ پورے 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 پیچھے backend پہ پورے databases جن کے پڑے ہوئے ہیں تو یہ cloud based softwares ہیں اور ان کو SaaS بھی کہتے ہیں SaaS کا مطلب میں نے آپ بتایا ہے ویلز فورس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ productively collaboration tools بہتر اپنے طریقے سے google worksheets workspace کو آپ use کر سکتے Microsoft 365 جس کو Microsoft office کہتے تھے وہ بھی آپ productivity software ہے وہ cloud based آج ہوا ہوا ہے آپ excel پہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی ایجنسی کے نمائندے ہیں کہ جناب آپ کا data بہت قیمتی ہے تو جو آپ کا data ہے جب آپ cloud based Microsoft 365 استعمال کرتے ہیں تو آپ کا data محفوظ رہتا ہے وہ اُرطہ نہیں اس کے بعد جناب project management softwares ہیں جو یہ بھی cloud based ہیں آسان اور پرائس ریلو اس کے بعد جی accounting and finance softwares بھی ہیں جو کہ جن کو مثال ہم نے quick books online ہے اور zero ہے اس کے بعد human resource management systems ہیں جیسا بیمپو اور workday یہ HR management کے cloud based softwares ہیں جو کہ company provide کر رہی ہیں already ہر چیز نے بنائی ہوئی ہے لے جی اب یہاں سے آگے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں اپنی کہانی ہماری کیا ہے صاف ظاہر ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کی چیزیں سیکھنے شروع کر دی تو کمپیوٹر کی چیزیں تو ہم نے اتنی نہیں سیکھنی ہم نے اپنی چیزیں بھی سیکھنی ہے ہم نے اپنے معاملے بھی حل کرنے ہے سسٹم سوفیئرز ہوتے ہیں اور دوسرے اپلیکیشن سوفیئرز ہوتے ہیں یہ تھی ان کی یوزیج کی بنیاد پر اور اکسیسیبیلیٹی کی بنیاد پر سوفیئرز کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہیں جو آپ کے لوکلی یوز ہوتے ہیں اور ایک آپ کے کلاود بیسٹ ہوتے ہیں تو اب تک ہم ہم بات کرتے ہیں کلاود بیسٹ سوفیئرز کی اندر ہی فار میسیز کے سوفیئرز فار میسیز کے لیے سوفیئرز جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں انٹرنیشن مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے تو جناب وہ کون کون س سوفیئرز ہیں پائنیر آر ایکس پائنیر آر ایکس یہ سوفیئر کلاود بیسٹ ہے انٹرنیشن بیسٹ ہے اس کے بعد ہے جناب لیبرٹی سوفیئر بھی ایک سوفیئر ہے جو کلاود بیسٹ ہے بیسٹ آر ایکس اس کے بعد اگلی مثال ہے آر ایکس تھرٹی پھر ہے جی پرائیم آر ایکس پھر فریم ورک لٹی سی ہے پھر کیئر پوائنٹ فارمیسی سوفیئر ہے یہ میں نے کچھ اگزمپل کے لیے یوز ہونے والے سوفیئر کی بھی ہیں اب جناب میں نے یہاں پہ تازہ تازہ آسائنمنٹ بنائیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو میں نے آپ کو انٹرنیشنل کلاود بیسٹ سوفیئر بتا دیئے پاکستان کی مارکیٹ میں کون کون سے سوفیئر پہلے یوز ہو رہے ہیں ذرا وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں جی عثمان کچھ کہنا چاہتے ہیں عثمان کمنٹ میں بتائیں کہ پاکستان کی مارکیٹ میں کون کون سے سوفیئر یوز ہو رہے ہیں ان کے نام کیا ہے ابو زر ابو زر کے علاوہ پاکستان کی مارکیٹ میں کون کون سے سوفیئر فارمیسیز اور میڈیکل سٹورز کے لیے یوز ہو رہے ہیں جی بلنے بلنے ایزی پوس سلوشن کے نام سے ایک نیا سوفیئر ہے جی محفظ صاحب نے بتایا اس کے علاوہ بتائیں اس کے علاوہ اور بتائیں ایکس کلاوڈ اوکی آگے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ سوفیئر کا نام آپ مجھے بتائیں گے ساتھ آپ نے بریکٹ میں یہ بھی بتانا ہے کہ کلاوڈ بیسد ہے یا لوکل سرور بیسد ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے تو اب اوزر کے بارے میں مجھے بتائیں کہ وہ کلاوڈ بیسد ہے یا لوکل سرور بیسد ہے مجھے بتانے کا فائدہ ہو نظر آنا چاہیے کہ میں نے اتنی دیر لگا کے تمہید بن دی ہے میں نے آدھا گھنٹہ لیکچر اسی بات پہ دیا ہے کہ سوفیئر کی کسیمیں ہوتی ہیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ابو زر کون سی طرح کا سوفیئر ہے درہ بتائیں مجھے یمیل نے بتایا ہے ابو زر لوکل بیسد ہے اس کیو کیا ہوتا ہے جی تاویش بھی کچھ ٹائپ کر رہے ہیں اچھا اس کیو دیجی کلاوڈ بیسد ہے اس کیو ٹھیک ہے اس کیو اس کیو اس بیسد ابو زر لوکل بیسد ٹھیک ہو گیا حافظ صاحب یہ جو آپ نے ایسی پوس سلوشن بتایا ہے یہ کون سا ہے یہ لوکل ہے لوکل سرور ہے یا آن لائن ہے یہ بتائیں درہ حافظ صاحب بتائیں درہ یہ کیا جی صاحب یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو ایسی کو سلوشن بتایا ہے ساپ ویر یہ لوکل سرور بیسد ہے یا کلاوڈ بیسد ہے یا انٹرنیٹ پہ چلتا ہے یا انٹرنیٹ کے بغیر بھی چل جاتا یہ بتائیں کوئی کوئی ڈاکس ہی بتا رہی ہیں کوئی اور سوفیئر بھی ہمارے سامنے آجے گا آج ہم نے انیونٹری مینجمنٹ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے سوفیئر کے پوائنٹ آف ابو زر کتنے پیسوں میں انسٹال ہوتا ہے ہمیں کتنے پیسے چاہیے ابو زر کو دینے کے لئے ابو زر کو دینے کے لئے ہمیں کتنے پیسے چاہیے درہ کوئی بتائیں جی بتائیں درہ پچاس ہزار روپیہ چاہیے کلہ صاحب نے بتایا ہے کہ ابو زر کو انسٹال کروانے کے لئے چونکہ وہ لوکل بیس سوف ویر ہے ہمارے کمپیوٹر کے اوپر انسٹال ہوگا اور وہ انٹرنیٹ بیس نہیں ہے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو جناب پچاس ہزار پہ ہمیں چاہیے ابو زر کو دینے کے لئے اس کے علاوہ بتائیں یہ کوئی اور کسی کی اگر قیمت آپ کو پتا ہے تو وہ بھی بتائیں ہاں منیب نے بھی بتایا چالیس سے پچاس دار پیام چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بتائیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابو ذر کے علاوہ کسی اور کی قیمت کا آپ کو پتا ہے ذرا وہ بھی بتائیں ہاں جی ڈاکٹر اکرا نے بتایا ہے کینڈیلا یہ پہلے میں یہ سننا چاہ رہا تھا یہ بہت سارے ساپ ویئرز آپ نے بتایا تھے تو اس میں کینڈیلا نام کا آپ نے ساپ ویئر نہیں بتایا تھا تو کینڈیلا ایک ساپ ویئر ہے یہ بھی بڑا مشہور ہے دا کینڈیلا کون سی جو فارمیسی کی چین ہے وہ استعمال کر رہی ہے کینڈیلا کینڈیلا کون سی فارمیسی چین استعمال کر رہی ہے ایف ڈی پی پی ہاں جی ایف ڈی پی 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 کا ایبریویشن بھی بتا دیں ہمارے سٹوڈنٹس کو نمی مونے سے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کو نہیں پتا کہ اپنی پی پی کا کیا مطلب ہے منیب صاحب نے چلیں ہیلپ کر دی ہے فضل دین فارما پلاس اچھا جی کینڈیلا سوفیئر جو ہے وہ فضل دین والے استعمال کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا دیں نا کینڈیلا آپ کا لوکل سرور بیسٹ ہے یا آپ کا کلاوڈ بیسٹ ہے یہ بھی تو بتائیں نا کچھی انفرمیشن نہ دیا کریں اچھی انفرمیشن دیا کریں کچھی نہ دیا کریں کچھی اور اچھی میں فرق ہوتا ہے جی یہ بلکل فضل دین فارما پلس پہ جو سوفیئر کینڈیلا استعمال ہو رہا ہے وہ لوکل بیسٹ ہے وہ کلاوڈ بیسٹ نہیں وہ لوکل بیسٹ ہے وہ بادلوں پہ نہیں ہوتا وہ زمین پہ ہوتا ہے ٹھیک جی تو یہ جناب آپ کے ابھی ہم نے جو چار پانچ سوفیئر پاکستان ہے ہم اس کو سمرائز کر سکتے ہیں ہمارے پاس ابو زر سوفیئر کا نام آیا ہے اس کے لفعہ کینڈیلا کا نام آیا ہے یہ دونوں بڑے مشہور سوفیئر ہیں لیکن یہ لوکل سرور بیسٹ ہیں لوکل سرور بیسٹ ہیں میں یہ دوبارہ آپ کو بتا دوں ابو زر اور کینڈیلا ہوگی تیسری مڈی بہو دین میں ہوگی تو جناب آپ کیسے آپ اس کو ایکسس کر سوفیئر کو ٹھیک نا آپ پریشان رہیں گے یا پھر آپ کو ٹیم ویر انسٹال کرنا پڑے گا پھر آپ جا کے اس کمپیوٹر میں گھر سکتے ہیں ٹھیک نا جی تو جناب یہ تو جو سسٹم ہے کافی پرانا ہو گیا ہے اور اگر ونڈو اڑ جائے تو آپ کیا کریں گے یہ بھی بتائیں درہا لوکل کی جب ونڈو اڑتی ہے تو اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے پھر آپ کو سی پی اٹھا کے جانا پڑتا ہے کہیں پہ اچھا جی رحیل صاحب کہہ رحیل صاحب کہہ رحیل صاحب سرور بیس ان کے ویر ہاؤس میں سیپ کے نام سے ایک سرور بیس لوکل سرور ہی ہوگا پھر یہ اس کو یوز کر رہے ہیں تو حافظ صاحب نے ایک اور کمنٹ دیا ہے کہ سر جو اب او ضر سلوشن ہے وہ 70-80% فار میسیز پر استعمال ہو رہا دیکھیں استعمال ہو رہا بہت اچھی بات ہے اچھا سوفیر ہے تو استعمال ہو رہا تو لیکن جدید دور کے تقاضے کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب آج کل کے دور میں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈوڑو سوفیر کے اوپر جانا چاہیے اصولی طور ٹھیک ہے اور کلاؤ بیس سوفیر جو ہیں یہ مچ مچ اینڈ مچ بیٹر ہیں لوکل سرور بیس سوفیر سے کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں یہ جمعہ بولا ہے کلاؤ بیس سوفیر آر مچ بیٹر دین لوکل سرور بیس سوفیر کیا آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کمنٹس میں لکھیں کہ یو اگری بیٹر می جی تو جناب آپ اگری کرتے ہیں کہ کلاؤ بیس سوفیر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آگے اس کے اوپر مزید جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں لو جی آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کلاوڈ بیس سوفیر اور جو ہمارے لوکل سرور بیس سوفیر ہیں اگر ہم ایمز کے ساتھ مل کے کوئی سوفیر لیتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں ایمز کے پلیٹ فارم سے ہمیں فری کمپلیٹ ٹریننگ یہ جو سوفیر دینے والی کمپنی ہوتی ہیں یہ پانچ منٹ کے اندر بندے کو سوفیر انسٹال کر چلتا کر دیتی ہیں تو بہت سارے آپ کے جو ٹیبز اور آپشن ایسے ہوتے ہیں جن کو یوز کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی یوزر کو تو جو فری ٹریننگ ہے وہ ہم آویلیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو سوفیر ہم پرچیز کریں گے وہ ہم اس کی کمپلیٹ فری ٹریننگ جو ہے وہ ہم آویلیبل کر سکتے ہیں پھر چونکہ ادارے کے ثرو آ رہا ہوگا تو وہ سبسیڈائز ہوگا سستہ ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں جی ایگری کرتے ہیں ہاں جی ریعت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بتائیں ذرا سستہ سوفیئر ہونا چاہیے نا سوفیئر سستہ ہونا چاہیے ہاں جی ڈاکٹر اکرا کہہ رہی ہے جی بلکل ریعت ہونی چاہیے اور یہ بلکل ہونی چاہیے اچھا جی کسٹمائزیشن بھی ہونی چاہیے نا کسٹمائزیشن کیا چیز ہوتی ہے آپ نے جو اپنی مرضی کی چیزیں اندر ڈلوانی ہیں وہ آپ ڈلوانی سکتے ہیں کیوں جی ڈلوانی چاہیے اور اگر آپ کسی ایسی کمپنی والے سپوز آپ ابوزر والوں سے بات کرتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ فلان اپشن بیچ میں چاہیے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہیں کہ ایک لاکھ یہ دو لاکھ رکھ دینے تو ہم آپ کو کسٹمائز کر دیتے ہیں تو جو کسٹمائزیشن ہے یہ تو بڑی مشکل ہے بھائی ویب ڈیویلپر کے لیے یا سوفیر دیویلپر کے لیے بہت مشکل ہے آپ کیا اس کو ایزی سمجھتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق بیچ میں آپشن ڈالنا یا آپ کی مرضی کے مطابق ریپورٹ جنریٹ کرنا آسان نہیں ہے تو جناب کسٹمائزیشن بھی ہونی چاہیے ہمیں فسیلٹی ملنی چاہیے اور فارمیسی کہ جو اکاؤنٹس ہیں اس کے لیے اب ہمیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ رکھنا پڑے گا نہیں بھائی ہم اسی سوفیئر کو اکاؤنٹنگ کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے ہمیں تو ہماری اکاؤنٹس منیجمنٹ ہے وہ بھی آپ کی سوفیئر کے ثرو ہونی چاہیے پھر وہ اپڈیٹ ہوتا رہنا چاہیے اپنیشن ہونی چاہیے اس کی لگاتار اور پھر اس کی کسٹمر سرویس ہونی چاہیے بندہ فون ہی نہ اٹھائے آپ کا ٹھیک ہے نا جی آپ تو منیم صاحب بھی اگری کر رہے ہیں باقی حفظ بھی اگری کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اگری کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سہولیات ہونی چاہیے جس بھی کمپنی کا ہم سوفیئر لیں تو یہ ہمارے پاس یہ ساری سہولیات ہونی چاہیے اس کے علاوہ بھی بہت اب کیا کیا ہمیں مزید سہولیات ملی چاہیے ہم آگے دیکھ لیتے ہمارے پاس سٹاک منیجمنٹ کی پورا کنٹرول ہونا چاہیے آپ کا سٹاک ہے آپ کی دمائیں ہیں آپ نے پیسے خرچے ہوئے ہیں پوری سٹاک کی منیجمنٹ آپ کی ہونی چاہیے پھر جناب آپ جی ڈاکٹر علی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں اگری کر رہا ہوں بلکل یہ آگے چلے جی ہمیں جو فیچر چاہیے ہمیں جو فیچر چاہیے وہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں ساک ٹیئر میں کیا چیزیں چاہیے ہمیں سٹاک ریٹن کرنے کا option بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے سیل ریٹن ایک سیل ریٹن ہوتا ہے اور ایک سٹاک ریٹن ہوتا ہے جس سٹاک ریٹن کو پرچیز ریٹن بھی کہتے ہیں سٹاک ریٹن کیا ہوتی ہے آپ نے ایک سٹاک لیا سپوز آپ نے آئی بی لی سٹاک ریٹن یا پرچیز ریٹن کا option ہونا چاہیے پرچیز order اس کا option اکثر سوفوز میں use نہیں کیا جاتا اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے پرچیز order ایک لیٹر کی شکل میں آپ کے منفیکچررز کو پورا آپ کی آئیٹن جو آپ چاہیے وہ سنگل کلک کے اوپر ایک پرچیز order آپ کے سسٹم میں سے نکل نا چاہیے بڑے پرنٹر کے اے فور پیج کے اوپر چھوٹی پرچی کی بات نہیں ہو کو ابھی اس کی اہمیت کا نہیں پتا وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ پرچیز order کی اہمیت ہے ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے حافظ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے solution میں پرچیز return کا option ہے یہ تو common option ہے پرچیز order کی بات کر رہا ہوں یہ option بہت سارے software میں موجود نہیں ہوتا اس کے علاوہ miss sales miss sales کا option بھی ہونا چاہیے ریکس allocation بہت کم software کے اندر option ہوتا ہے کہ جناب آپ کا جو نیا لڑکا ہے جب وہ سرچ کرے کہ فلان دوائی suppose TEF 20 capsules وہ کون سے کھانے میں پڑھیں تو جناب وہ test 20 کو type کرے ساتھ سامنے ریک اور shelf کا نمبر آجائے تو یہ بہت کم software کے اندر ہوتا ہے ریک allocation یہ بہت important ہے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کا لڑکا آپ کے لئے خطر نہ ہے آپ کہیں گے آپ کا لڑکا خطر نہ ہے آپ کا سیلز مین ہے اور وہ untrained ہے اور shelf پہ پڑی ہوئی دوائی کے باوجود اس کو دوائی نہیں مل رہی اور وہ customer کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا یہ ساری چار lecture پڑھانے کا inventory and stock manage کرنے کا جب آپ کا لڑکا یہ کہہ دے customer کو کہ ہمارے پاس نہیں دوا بری بات کیوں جی students بری بات ہے نا یہ بری بات ہے اور کیا ایسے ہوتا ہے کیا آپ کا لڑکا customer کو چلتا کرتا ہے جب اس کو دوا نہیں ملتی کھانے میں سے بتائیں گھر تو جناب آپ نے rex allocation لازمی کرنی ہے مسکلی کابش کہہ رہے ہیں کہ مسکلی ایسے ہی ہوتا ہے ساب ظاہرہ ایسے ہونا ہے بھائی اس نے جان چھڑانی ہے وہ بہت فارغ آدمی ہے وہ آپ کی طرح بیزی تھوڑی ہے نہ اس کی جیب میں سے پیسے لگے ہیں تو ریکس allocation انتہائی important ہے جو آپ کے software کے اندر اپشن ہونا چاہیے اور آپ نے اس option کو بھرپور طریقے سے utilize کرنا ہے میں نے آپ کو سکھایا ہے کیسے use کرنا ہاں جی منیب کہہ رہے ہیں سر اکثر سستی دکھاتے ہیں سیلزمن سسٹم میں چیک کیے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یار very good ہے ایسے ہی کرتے ہیں ہم نے ان کا علاج سوچا ہوا ہے ہم جناب cloud based software لے کے آرہے ہیں اور جس میں ریکس allocation کرنی اس کے بعد ہم consume stocks ٹھیک ہے جو ہمارے consume ہو گئے ہیں وہ ہم نے اس کی information gather کرنی ہے ہم نے store کی closing بھی پورے day کی ایک shift کی closing یا user کی closing تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے audit کیا audit کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ فلاں فلاں دوائی ہیں جو ہیں وہ کچھ برابر نہیں ہیں یعنی فیزیکل inventory سسٹم inventory سے میچ نہیں کر رہی تو آپ نے stock آپ کو کتنا چون لگا پچھلے تین ماہ میں یا پچھلے ایک ماہ میں آپ کو کتنا چون لگا جب آپ نے audit کیا audit کرنے کے بعد آپ کا stock پتہ چلا کہ یہ فلاں فلاں items چوری ہو چکی ہیں یا گم ہو چکی ہیں تو کتنے پیسوں کا نقصان آپ کو ہوا ہے سٹاک ایڈجسٹمنٹ آپ کو یہ شو کرے کہ یہ اتنے پیسے ہمارے لاؤس ہو چکے ہیں صرف میس ہینڈلنگ کی وجہ سے اور بیڈ انونٹری اور سٹاک منجمنٹ کی وجہ سے اور میں بڑا آپ تو دکھی ہونا ہو میں بہت زیادہ دکھی ہوں گا جس نے اتنی محنت سے آپ پوائنٹ آف سیل پوائنٹ آف سیل بڑی ایپورٹن چیز ہے آپ نے کبھی گھور کیا ہوگا اچھا جی ڈاکٹر آلی صاحب کہہ رہے ہیں جی that should be the main feature of an audit یس بالکل بلکل ہونا چاہیئے سٹاک ایڈجسٹمنٹ بھی main feature ہے آپ کی audit کا point آف سیل آپ کا software یہ بھی نہیں بتاتا کہ customer نے 100 روپیہ دیا اس میں سے 96 روپیہ کی دوائی تھی 4 روپیہ آپ نے چھٹا دیا واپس customer کو کیا آپ کے software میں option موجود ہے کہ بھائی اس 100 روپیہ enter کر 4 روپیہ بقایا دیں customer کو بتائیں گرہ کیا آپ گرمے بیکری جب آپ جاتے ہیں تو ان کے پاس کمپیوٹر کے نیچے ایک خانہ سا بنا وہ ہوتا ہے جس کے اندر پیسے سیدھے کر کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیسے سیدھے کر کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ system کے اندر entry کرتا ہے کہ جناب آپ نے پانچ سو روپیہ دیا آپ نے اس میں سے ساڑھے چار سو کی ریٹرن ڈالتا جائے گا جھوٹی ریٹرن ڈالتا جائے گا اور پیسے جیل میں ڈالتا جائے کیوں جی ایسے ہوتا ہے کیا فالس ریٹرن ڈالنے سے کمائی ہوتی ہے یہ بتائیں گرام کیا آپ کے cashier اور salesman کمائی کر سکتے ہیں جھوٹی ریٹرن ڈالنے پیسے اس کی جیل میں جا سکتے ہیں کہ نہیں بتائیں جرا پیسے اس کی جیل میں چلے جاتے ہیں دیکھیں اگر اس کے پاس آپ نے اس کو ریٹرن ڈالنے کے رائٹس دی ہوئے ہیں تو وہ دوا ریٹرن کر دے گا سوفیئر کے اندر حالان کہ اس کو دوا واپس کر نہیں گیا ہوگا کسٹمر دوا واپس کر نہیں مثال ایک لئے لٹھے ہیں آپ نے ایک کسٹمر کو مکسٹار 7030 انسولین بیچی وہ آپ سے چار کارٹریجز لے کے گیا یا چار وائلز لے کے گیا کسٹمر چلا گیا آپ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے سٹاف نے ان چار میں سے ایک کو ریٹن ڈال دیا اور اس کے جو پیسے تھے تین چار سو روپے اس نے سائیڈ پہ کر دی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ باس کو پتہ نہیں ہے تو جناب وہ اپن سیل ریٹن اتنی خطرناک کہ اگر آپ نے اس کو صحیح مینج نہ کیا جی اس کے علاوہ جو آپ سوفٹیئر کے ذریعے آپ کو ریپورٹس ملنی چاہیے پیچرز کے بعد وہ آپ کو ٹرانزیکشن کی ریپورٹس ملنی چاہیے کہ کیسے آپ کسٹمر کتنے ایک دن میں آئے پھر کتنے کسٹمر کو کون کون سی نارکٹکس کی دمائیں پیچیں پیچھیں کون سے ڈاکٹر نے آپ کو بہت زیادہ کسٹمر دیئے ڈاکٹر بھائی سیل بھی آپ کو نکالنی آنی چاہیے آپ کو ریپورٹ اس کی ملنی چاہیے تاکہ پتا ہو کہ آپ نے کون سے ڈاکٹر کی کتنی ٹی سی کرنی ہے ٹھیک جناب اس کے بعد دوسری آپ اینگل ہے کہ جی ڈاکٹر کہتا جی میں آپ کو اتنے کسٹمر بھیجتا ہوں اور آپ اس کو جا کے ریپورٹ دکھا دکھا دیتے ہیں کہ آپ بتائیں کون سے آپ نے پیشنٹ بھیجی لیکن وہ تب ہوگا جب آپ نے جنون ڈیٹا ڈالا ہوا ہوگا آپ لو سٹاک کی ریپورٹ نکال سکتے ہیں جو دمائیں آپ کے پاس شاٹ ہو رہی ہیں جن کا سٹاک کم ہے ان کی آپ ریپورٹ نکال سکتے ہیں آپ انکم کی سٹیٹمنٹ نکال سکتے ہیں آپ پرچیز کی ریپورٹ نکال سکتے ہیں کہ آج کے دن میں آپ نے کتنا مال خریدہ وہ پرچیز ریپورٹ آپ نکال سکتے ہیں ٹوٹل ایک ٹھیک ہے جی آپ کے منافع کتنا آیا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ پتا چلے گی اس کے لئے آپ پتا چلے گا اور ایکسپائری پتا چلے گی اس کے بعد آپ آئیٹم وائز پر چیز پتا چلے گی ایکسپائری بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی دبا اگر شلف پر پڑی پڑی ایکسپائر ہوگی تو آپ کے لئے دھٹے کا سوڈا ہے نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ یعنی کہ آپ نے اس کو ایکسپائر نہیں دی پینڈنگ پیمنٹ آپ نے کسی کو ادھار دیا ہو ہے بھائی آپ کو پتا جاتا ہے تو آپ نے کتنا ادھار دیا ہو ہے کسی کو پینڈنگ پیمنٹ کے اندر آپ کو یہ پتا چلے گا کون سے ایک مہینے میں کتنا مال خریدا وہ بھی آپ پتا چل جائے گا اور ایکسپائری ریپورٹ بھی آپ پتا چل جائے ایکسپائری دو دفعہ لکھا گیا یہ اب میں آپ کو اس کا ڈیمو دیتا ہوں تو میں آپ کو اس کا ڈیمو دیتا ہوں آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں موسیقی 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 جی سٹوڈنٹس آپ کو کوئی ڈیمو نظر آیا ہے یا ابھی نہیں ابھی آپ کو سکرین ہی نظر آرہی یا سکرین نہیں نظر آرہی ذرا بتائیں ذرا سکرین نظر نہیں آرہی جی ابھی کیا سکرین نظر آرہی ہے آپ کو میری ہی سکرین نظر آرہی ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں اب دیکھیں کیا آپ کو سکرین نظر آئی ہے یہ ایک سوفیر ہے اس کا میں آپ کو ڈیمو دے رہا ہوں اس میں فارمیسی کے ٹیپ کے اندر مینج سٹوک ہے سٹوک ریٹرن ہے پرچیز آرڈر ہے یہ سارا یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی آئیٹمز کو کی انٹری کر سکتے ہیں لیکن جی آپ یہ دیکھیں جی اس میں آپ کی ٹیبلٹ کا نام لکھا ہوا ہے سپروکسن پھر اس کا سالٹ لکھا ہوا ہے جینیرک نیم آپ اس کا انٹر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کی دوا کی کیٹیگری ڈال سکتے ہیں اس کے منفیکٹر کا نام ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد آگے فردر جو ہے آپ اس کی سپلائر کی ڈیٹیل ڈال سکتے ہیں سٹاک یونٹ ڈال سکتے ہیں پھر جناب کیا نام ہے اس کا available quantity اور expired quantity اور even ریک نمبر بھی جو ہے نا وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیا آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ہاں جی اب دیکھیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جناب آپ کو اس کا پیک بھی آپ کو اس کا سٹاکنگ یونٹ بھی نظر آ رہے ہیں کنورجن یونٹ بھی نظر آ رہے ہیں ریٹیل پرائس بھی نظر آ رہی ہے اس کے بعد جناب آپ کو کیا ریپورٹس میں اگر دکھاتا چلوں کہ کون کون سی آپ کو ریپورٹس فارمیسی کی ریپورٹس جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کی آپ کو transaction کی details کی ریپورٹ اگر چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی narcotics کی بھی مل جائے گی آپ کو اس کے علاوہ purchase reports باقی open sale return کی بھی discount کی بھی profit loss کی بھی جو میں نے آپ کو بولی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ مل جائیں گی discount والی بھی discount کے اندر details آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد transaction کی مل جائے گی تو یہ ساری یہ total یہ میں نے آپ کو demo آپ کو اس کا دکھایا ہے تو یہ software cloud based software ہے ٹھیک ہے اور اس میں 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 نے آپ کو یہ ساری reports کیوں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو یہ ساری reports اس کے اندر دکھائی ہیں ٹھیک ہے اور کیا آپ کو slides اب نظر آ رہی ہیں slides نظر آ رہی ہیں اب اوکی اچھا ابھی ہمارا یعنی کہ کیا ہے جناب یہاں پہ اگر آپ کا کوئی question تو پوچھیں یہی پہ software کا نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو حافظ صاحب software کا نام بھی بتاتا ہوں اور آگے بتائیں اپنا تو question ہے یہاں تک تو آپ کے چاروں lecture میں سے کسی کو کوئی question ہے تو وہ بھی پوچھیں ابھی ٹھیک ہو گیا اچھا جناب جناب ہم بہت ساری چیزیں بہت ساری ریپورٹس اور بہت ساری چیزوں کے لیے آپ نے connected رہنا ہے ایمز کے ساتھ ٹھیک ہے اور کیوں connected رہنا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے بلکل ساتھ شانہ بشانہ موجود رہنا ہے یہ سوفیئر اور اس طرح کے کسٹمائز سوفیئر ایمز جو آئی ٹی ٹیم ہے وہ پاکستان کی لیڈنگ آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ مل کے یہ سارے سوفیئر خود سے ریڈی کر رہی ہے ہمارے مارکیٹ میں چل رہے ہیں سوفیئر اگر آپ نے یا آپ کے جانے والے نے ایمز کے ساتھ مل کے ان سوفیئر کو یوٹلائز کرنا ہے آپ نے آگے ان کو یوٹلائز کر کے تو مینیفیٹ اٹھانے ہیں آپ نے مارکیٹ کے اندر موجود جو مختلف سوفیئر ہیں ان سے زیادہ بہتر سوفیئر انجوائے کرنا ہے تو جناب آپ نے ایمز گروپ آف کالجز کے ساتھ جوڑے رہنا ہے جس آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے ایمز گروپ آف کالجز کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ میں اپنے لیکچر کو اختتام مستہ کروں گا اور یہ جو سوفیئر ہے اس کے لئے آپ نے ایمز کی مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ رابطہ کر لینا ہے وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کر دیں گے ٹرننگ کے حوالے سے بھی فسیلیٹی کے حوالے سے بھی کسٹمائزیشن کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو موڈیول ہے کریان